کیوں قومیں اور معاشرہ سکوت کی طرف گر جاتے ہیں اس میں پہلی ایک جو وجہ جو زندگی میں بہت زیادہ انسان کی پیش آتی ہے وہ جس مقصد کی طرف وہ چل رہا ہوتا ہے یا جس طرف اس نے بڑھنا ہوتا ہے اس کی معرفت کا نہ ہونا اس کی رفتار کو سست کر دیتا ہے مثال کے دور پر آپ کو پتہ ہی نہیں ہو کہ جہاں آپ جاتو رہے ہیں لیکن آپ کو اس جگہ کی اہمیت کا نہیں پتا اس جگہ کی خصوصیات کیا ہیں اس جگہ کے فائدے کیا ہیں اس جگہ کیا کیا آپ کو ملنے والا ہے خب اگر آپ کے ذہن میں یہ تھوڑا سا بھی ڈائلیوٹ ہے تھوڑا سا بھی دھندلہ ہے تو آپ کی رفتار سلو ہو جاتی ہے آپ کو پتہ ہو کہ فلانی جگہ پہ یہ ملنا ہے اور آپ کو کنفرم ہو یقین ہو تو آپ کتنی تیزی سے جائیں گے انسان کو دس فیصد بھی احتمال ہو کہ فلانی جگہ پر زمین کے نیچے خزانہ ہے تو وہ دس فیصد کیا ہے دو فیصد بھی ہو تو کیا کرتا ہے کھوڑنا شروع کر دیتا ہے کیا اگر نہیں نکلے گا تو کیا ہے نہیں لیکن نکل گیا تو پھر کیا ہوگا یعنی کچھ پرسنٹیج انسان کو یقین ہو کہ خزانہ ملنا ہے تو بھی انسان کتنا سنجیدہ ہوتا ہے کتنی محنت کرتا ہے کہ شاید کچھ مل جائے شاید کچھ نکل آئے اور جس جگہ کے لئے خدا کہہ رہا ہے کہ خزانہ ہی خزانہ ہے کامیابی ہی کامیابی ہے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں لیکن کیونکہ ہمیں معرفت نہیں ہے تو ہم اس کی طرف اتنی تیزی سے نہیں بھاڑ رہے ہیں تیزی سے نہیں جا رہے ہیں کیونکہ راستے کا بازار بہت گرم ہے انسان کی زندگی یہ جو ٹیمپریڈی سی لائف ہے یہ بازار ہے بسکلی میں آپ مسجد آ رہے ہیں آپ ادھر آ رہے ہیں نماز کا وقت ہے نماز پڑھنے ہیں رستے میں بازار ہے آپ گزر کے جا رہے ہیں مختلف دکانوں میں چیزیں لٹکی ہوئی ہیں اب آپ کا ذہن وہ کھیچنے کے لئے ہے لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ اس ٹیم میں جس کامیابی کی طرف جا رہا ہوں یہ دنیا مجھے نہیں دے سکتی تو آپ سیدھے مسجد جائیں گے سندگی ایسے ہی ہے ہم جا تو رہے ہیں ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم نے ایکزٹ لینا ہے اس دنیا سے موت حق ہے اس کو آپ تال نہیں سکتے کسی کو جلدی آئے گی یہ جو جلدی ہے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بڑا افسوس ہوا ابھی عمر نہیں تھی اس کی چلا گیا آپ کو کیا بتا اس کی عمر کتنی تھی آپ کو بتا ہے جلدی جلا گیا جلدی کیسے جلا گیا اس کا وقت مقرر تھا یعنی ہم خدا سے زیادہ جانتے ہیں بہتر از بندے کے لئے کہ جلدی جانا چاہیے تھا دیر سے جانا چاہیے تھا نہیں وقت مقرر ہے فکس ہے حدیث ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصول خدا ورماتے ہیں کہ موت تمہارے سہن میں تمہارے گھر کے حیات میں جیسے اونٹنی بیٹھی ہوتی ہے کب کھڑی ہوگی نہیں بتا ہوتا کبھی بھی کھڑی ہو سکتی ہے کہا موت تمہاری زندگی میں ایسی ہے کب آ جائے تیار آنا چاہیے موت کو یاد کو شبہ آشور جہاں بہت ساری چیزیں تھیں امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا تو امام کیا فرماتے ہیں امام نے کہا موت اور مر میرے لیے اس گلے کے ہار کی طرح ہے جو خوبصورتی کے لیے لوگ اپنے گلے میں سونے گار پہنتے موت میرے لیے ایسے ہے موت خوف نہیں ہے موت اختتام نہیں ہے لیکن یہ زندگی موت کیونکہ معرفت نہیں ہے روزہ آشور جب اصحاب امام حسین علیہ السلام تھوڑا سا ہوتا تھا کہ تھوڑا سا کچھ ہوتا تھا ان کی نگاہوں میں ان کی آنکھوں میں کہ کچھ ہو رہا ہے زیادہ فوج ہے امام حسین کی طرف کہتے تھے انذر اللہ حسین حسین کی طرف دیکھو جب امام حسین کی چہرے پر دیکھتے تھے تو ان کے اندر اتمنان پیدا ہو جاتا تھا کیوں کیونکہ امام حسین جانتے تھے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے